لوگ سپیچلو ویکننگ کے بارے میں صرف اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں کہ سپیچلو ویکننگ ہونے کے بعد آپ کیا کیا فیل کرتے ہو آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے آپ پیس فیل کرتے ہو ہامنی فیل کرتے ہو لیکن یہ کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ سپیچلو ویکننگ کا جو پرسیس ہے وہ کتنا پینفول ہے اس وقت آپ کیا کیا چیزیں فیس کرتے ہو اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کونسے پانچ کی ریزنز ہیں جو سپیچلو ویکننگ ہونے سے پہلے ہم سبھی فیس کرتے ہیں دیکھیں ہم سبھی inner development کے پروسیس میں ہیں ہم سبھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور سپیچلو ویکننگ بھی اس کا ہی پارٹ ہے development کا رولی یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو اور بہتر کر کے ہم develop کرتے ہیں اور سپیچلو ویکننگ کے وقت ہم وہ ساری اپنے اندر کمیاں دیکھتے ہیں ان سبھی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں ہمارے لئے چیزیں مشکل کر دیتی ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ سپیچلو ویکننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن سچائی کچھ اور ہے سپیچلو ویکننگ ہونے سے پہلے آپ بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہو آپ ہرٹ ہوتے ہو آپ کو فیل آتا ہے کہ آپ اکیلے ہو اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے سپیچلو ویکننگ ہونے سے پہلے آپ کی لیمٹس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پر پھر بھی میں کہوں گا کہ سپیچلو ویکننگ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے اگر یہ کمال کی چیز نہ ہوتے تو آج اس بات پر کوئی بھی نہیں چل رہا ہوتا کون اپنے آپ کو دکھ دے اپنے آپ کو توڑے پر لوگ سپیچلو ویکننگ کی اہمیت کو جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویکننگ ہو میں ان پانچ کی ریزنز کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں اگر آپ سپیچلو ویکننگ کے نام پر کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کی آپ کے لیے آسان ہیں اور جو چیزیں آپ کو کرنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ گلتی سپیچلو ویکننگ کے ٹریک پر چلے گئے ہو اس کا ایک ہی زرٹ نکلتا ہے جو کی ہے ٹاکسک پوسٹیوٹی آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں پوسٹیو ہیں پر کہیں نہ کہیں آپ جھوٹ میں جی رہے ہو بھرم میں جی رہے ہو اور جب یہ بھرم ٹوٹتا ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے تو آپ کو صحیح سپیچلو ویکننگ کے پاتھ پر چلنا ہوگا فائنالی اب ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے پانچ کی ریزنز ہیں جو کی سپیچلو ویکننگ کو اتنا پینفل بناتے ہیں سب سے امپورٹن ہے کی ریزن نمبر ون پر یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی ریزن نمبر ٹو کی جو کی ہے بریکنگ اپ اس ہارٹ ٹوڈو میں لیششپ والے بریکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں بریکنگ اپ الیوجن سے اپنے اولڈ ورزن سے جو آپ کی ایڈنٹیٹی آپ نے اپنے من میں بنا رکھی ہے ان سب چیزوں سے اس کے اندر آپ کے بلیفز بھی آ جاتے ہیں ایکشنز بھی آ جاتے ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے آپ نے اپنے من میں جو اپنے لیے دھارنائے بنا رکھی ہیں وہ سب چیزیں آپ کے سپیچل ویکنگ ہونے سے پہلے ٹوٹتی ہیں اور ہم اچھے سمجھ پاتے ہیں کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اگر وہ سب چیزیں ہمیں مل بھی جائیں تب بھی ہم کو سبر نہیں ملے گا ہم کہیں گے ہمیں اور چاہیے اس سے آگے اور چیزیں چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے جو آپ کا سبر ہے کسی بھی چیز کے اوپر رکے گا نہیں وہ آگے سے آگے مانگتا ہی رہے گا سپیچل ویکنگ کوئی سیٹیفیکٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کو دے گا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے اور آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کون ہو بٹ ساتھی ساتھ جب یہ پروسیس چلتا ہے تو آپ بہت ہی پینفل پروسیس سے نکلتے ہو آپ منٹلی، ایموشنلی، فیزیکلی اس سب پین کو فیل کر پاتے ہو تیسرا کی ریزن ہے سپیچل ویکنگ ریکوائرز فولی فیسنگ یورسیلف کوئی دوسرا انسان آپ کو چیلنج نہیں دیتا بلکہ آپ خود کو چیلنج دیتے ہو آپ چیلنج دیتے ہو اپنے ایلیجنز کو اپنی ڈیزائرز کو اور سب سے بڑی چیز اپنی ایگو کو آپ اس وقت اپنے آپ کو فیز کرتے ہو اور دیکھ پاتے ہو کہ جو بھی آپ کے ڈسیزنز ہیں ایکشنز ہیں بلیفز ہیں یا آپ جن ریشپ میں ہو وہ آٹوپالڈ موڈ پہ چل رہے ہیں جو کی لنگڈ ہے آپ کے پاس ٹراؤما سے سپیچل ویکنگ کے پاس پہ چلنے کے بعد آپ ایک الگ انسان بننے شروع ہو جاتے ہو اور یہ نیا انسان آپ کو چیلنج کرتا ہے یقین مانیے یہ نیا انسان کا ایک ہی لکش ہے کہ آپ میں سے وہ اچھا انسان باہر نکالنا جسے ہم اپنی true self بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارا پرانا ورجن ہے وہ ہمیں بار بار پیچھے کی طرف کھیچتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نیا انسان صحیح نہیں ہے تمہارے لیے آپ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو اور آپ mentally tortured ہوتے ہو آپ کو وہ بدلاب اچھا نہیں لگے گا بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں یا جو بھی میرے اندر بدلاب آ رہے ہیں یہ اچھے بدلاب ہیں بٹ یہ کافی آپ کو اس وقت pain دیتے ہیں fourth key reason ہے awakening can leave you feeling stuck honestly آپ کو بتاؤں کہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ spiritual awakening کتنا lonely process ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں اکیلا کر دے گا آپ کو لے گا کہ پوری دنیا ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف آپ دوسروں سے disconnected ہو جاؤ گے اور آپ اس چیز کو بھی دیکھ پاؤ گے کہ ابھی آپ جس journey پہ چل رہے ہیں وہ کتنا اس کے اندر اکیلا پن ہے آپ کا ساتھ دینے والا یا آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہے تب ہی آپ اپنے past illusions اور جھوٹ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہو یہ journey آپ کو نئے راستے نئے لوگ نئے experience اور نئے طریقے سے جندگی جینا سکھاتی ہے دوسرے شبدوں میں کہوں تو آپ کو اپنے پرانے belief system سے باہر نکلنا ہوگا جس میں آپ ابھی تک فسے ہوئے ہیں اگر آپ ایسے ہی فسے رہے تو آپ اصلی زندگی کو experience نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی پیار کو experience کر پاؤ گے اور نہ ہی fulfillment کو experience کر پاؤ گے 5th key reason ہے Disillusionment and feeling lost spiritual awakening ایک ایسا path ہے جس پہ چل کر آپ دیکھ پاتے ہو کیا آپ کی life کتنی change ہو گئی ہے آپ کی life's میں ups and downs آپ صاف صاف دیکھ پاتے ہو چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی آپ آسانی سے notice کر پاتے ہو اور آپ ان سب چیزوں سے ایک دم پریشان ہو جاتے ہو اور اس کی وجہ سے جو آپ کا connection ہے divine کے ساتھ یا god کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ایک دم اکیلے پڑ جاتے ہو کیونکہ پہلے ہی آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا جو connection تھا وہ توڑ لیا ہے اب رہ گئے تھے دمان یا ڈیوائن اب ان سے بھی آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ بہت ہی اکیلہ پن فیل کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کوئی نہیں ہے میرا آپ نے جو بھی دھارنائے بنائی ہوئی تھی لوگوں کے لیے کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے یا یہ پرسن میرا ساتھ دے گا یا یہ پرسن مجھے پیار کرتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے وہ سارے illusions وہ جو بھرم اپنے دماغ میں بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تب آپ اتنا پین فیل کرتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو spiritual awakening کی جرنی پر چلنا ہی نہیں چاہیے تھا اس پر چلنے کے بعد آپ نے سب کچھ کھو دیا اپنے دوست پریوار ایون بھگوان تک کو اپنے کھو دیا فائنلی اب ہم بات کرتے ہیں کی ریزن ون کی جو کی ہے waking up is not easy آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے لیے آپ چھ بجے کا یا پانچ بجے کا الام لگاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ الام صبح بچتا ہے تو آپ اس کو off کر کے دوبارہ سو جاتے ہو وہ کس لیے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو جاگنا نہیں پسند آپ کو آپ کی نیند پیاری ہے آپ نیند کو سکھ مانتے ہو کہ اگر میں سو جاؤں گا اور آپ دوبارہ سو جاتے ہو spiritual awakening بھی سیم ہی ہے آپ چیزوں کو observe کرتے ہو feel کرتے ہو ان کے بارے میں سوچتے ہو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹانا شروع کر دیتے ہو اب آپ کی عادت بن چکی ہے کہ آپ سپنوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہو پاسٹ میں کیا ہوا آپ اس کے بارے میں سوچتے رہو گے یا پھر future میں کیا ہونے والا ہے اس کو سوچتے رہو گے دیکھیں spiritual awakening ایک cleansing process ہے جو ہمارے beliefs ہیں justification ہے self image ہے یا پھر ہماری identity ہے وہ سب ہم spiritual awakening کے وقت explore کرتے ہیں اور spiritual awakening ہمیں challenge کرتی ہے کہ یہ سب کچھ جو تم سوچتے ہو کرتے ہو یا سمجھتے ہو یہ سب کچھ غلط ہے یہ سب illusion ہے اور یہ process بہت ہی difficult ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے comfort zone سے باہر نکل کر نئی چیزوں کو try کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں ان سب چیزوں کو کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جس comfort zone میں ہم ہیں اس zone کو ہم بہت ہی آگے بڑھنے نہیں دے گا نئی چیزوں کو try کرنے نہیں دے گا اور اس سے ہماری growth تو بلکل ہوگی نہیں تو یہ تھے وہ 5 painful key points جو ہم spiritual awakening ہونے سے پہلے feel کرتے ہیں اگر آپ detail میں spiritual awakening کے sign and stages کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو سے کافی knowledge ملے گی اور آپ پتہ لگے گا آپ کون سے stage پہ ہو